ہر دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سٹڈی زون پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مہا ویترن بھرتی اپکیندر سائق اور ویدوک سائق کی بھرتی پروسس کو لے کر جیسا کہ دوستو آپ سبھی جو کین ڈیٹ ہیں پانچ ہزار ویدوک سائق کے لیے کافی دنوں سے انتجار کر رہے ہیں اور انتجار کرتے کرتے دوستو آپ کو لگ بگ دو سال پورے ہو چکے ہیں پر ابھی تک ہے مہا ویترن کے کرمچاری نے ہے جو ہماری ویدوک سائق کی ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں کیا اس کو لے کر کافی اندولن کیا گیا تھا چندر سیکھر جی کے اس آخر چندر سیکھر جی میں بھی کیا تھا اور جو ہے ہمارے پرکاس جی نے بھی ہماری ریزلٹ کے لیے ایفرٹ لگایا ہوا ہے اور دوستو جو ہے پرکاس جی نے ابھی تک ہماری ریزلٹ کے لیے ایفرٹ لگایا ہوا ہے کہ جو جل سے جل جو ہماری پانچ ہزار جو ویدوک سائق کی جو ویکنسی ہے اس کی ریزلٹ جل سے جل ڈیکلیئر کر دی جائے تو جیسا کہ دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک موسٹ انپورٹنٹ چیز بتانے والا ہوں کہ جو پرکاس جی کے ساتھ اور جو ہمارے ارجا منتری ہیں ان کے ساتھ ان کی جو بحث ہوئی ہے ہماری ریزلٹ سے جڑی ہوئی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے والا ہوں وہ کلیپ دکھانے والا ہوں کہ انہوں نے ان دونوں نے ہماری ریزلٹ کے پروسس کے لیے کتنی ایفٹ لگائی ہے پرکاس جی نے ارجا منتری سے اور انہوں نے کیا کہا ہے اگر ریزلٹ نہیں جاری ہوئی تو کیونکہ دوستو انہوں نے بار بار ٹھوٹ کر کے کہنا ہے کہ اگر ایم ایسی ڈی سی ایل کے کرمچاری ہماری ریزلٹ نہیں جاری کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے لگتار آندولن کرنے والے ہیں ایم ایسی ڈی سی ایل پرکاس گرڈ میں یہ آندولن چلنے والا ہے تو دوستو وہ کیا اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو پوری وہ کلیپ دکھانے والا ہوں اور اس کلیپ میں کیا بات چیٹ ہوئی ہے آپ کو وہ بھی دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ کو جاننا وہ بہت جیاز جروری ہے کیونکہ وہ کلیپ آپ کے لیے موسٹلی انپورٹنٹ کلیپ ہے جو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں دوستو میں آپ کو اس کے اندر ایک اور نوٹس بھی دکھانے والا ہوں جو ورکر فیڈریشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ہماری ویدوک ساہیک ریزلٹ سے جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کیونکہ دونوں چیز ہی آپ کے لیے موسٹ انپورٹنٹ ہے کیونکہ دوستو ویدوک ساہیک اگر چھوٹی سے بڑی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ تک جرور سیر کرتے ہیں اور دونوں ہی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے پہلے وہ اب اپ ڈیٹ بتایتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس ریزلٹ کے پروسس کے لیے آگے بات کریں گے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کرنیتا ہے کیونکہ مہا بیترن کی ہر چھوٹی یا بڑی اپ ڈیٹ ہمارے چینلل سٹڈی زون کے مادیم سے آپ تک سیر کیاتی ہے چاہے وہ آفیسل ہو چاہے وہ آن آفیسل اپ ڈیٹ ہو جرور سیر کی جاتی ہے پھر دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ جو نوٹیس ہے ایک دم آفیسل ہی ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں پروپرلی انفرمیشن دینے والا ہوں تو دوستو یہی کہنا ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سٹڈی زون کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ مہا بیترن کے ہر چھوٹی یا بڑی اپ ڈیٹ ہمارے چینل سٹڈی زون کے مادیم سے سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب پر دیکھنے کو ملے گی اور دوستو لائک جرور کریں کیونکہ ایک لائک کافی موٹیویشن ملتا ہے ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے آگے اور دوستو سیر جرور کر دیجئے گا اپنے وارٹس اپ گروپ فیس بک گروپ جس گروپ پر سیر کرنا ہے سیر کر دیجئے گا اور جن جن کائنڈیٹ مہا برطن کی ہر چھوٹی یا بڑی اپ ڈیٹ مس نہیں کرنا چاہتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو جرور سیر کر دیجئے گا تو چلیے دوستو میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ان دونوں کی بیچ پہ ہماری بھرتی پرکیریا کو لے کر کیا بہت ہوا ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے پرکاس جنہیں ارجہ منتری میں آپ کو پروپرلی انفرمیشن دینے والا ہوں آپ کو پوری انفرمیشن میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو چلیے بینہ سمیہ گواہ ہوئے میں آپ کو وہ کلپ دیکھاتا ہوں کیونکہ کلپ ہی کلپ میں آپ کو پھاشا جائے گا کہ ہمارے ریزلٹ کی پروسیس ابھی تک کتنی آگے جا چکی ہے یا کتنی آگے نہیں گئے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ جائے گا اور پھر اس لیٹر کے بارے ہم بات کریں گے جو ارجہ منتری کو وہ لیٹر دیا گیا ہے اور اس لیٹر میں کیا کہا گیا ہے ورکر فیٹریشن کے طرف سے میں وہ بھی آپ کو دکھاتے والا ہوں چلیے دونوں کلپ میں آپ کو دونوں چیز بتانے والا ہوں تو پہلے ہی ایک کلپ دیکھ لیجئے مراتہ آرکشن آچی سپریم پتہ سناؤنی آتھا پڑا ڈھاکرنے دالے لیا پاس پڑا ڈھاکرنے پتہ کسی سناؤنی پڑچی تاری ہی روڑا را ہے مجھے کدہ چی تا ہی سناؤنی جی آہے تی مارچ مدی بھی داؤ شکل اپیل مدی بھی داؤ شکل تو پر انت یہاں جا بھرٹیا مہارشت ساگت ہاں مولے لیا آہے ساگت ہاں مہارشت ہاں ساگت ہاں مہارشت ہاں ساگت ہاں مہارشت ہاں پڑا را ہے پڑا را ہے پڑا را ہے ساگت ہاں مہارشت ہاں سوی گلی کنی ہاں ناوکر بھرتی کراوی مانن میں تا دکانی ماغنی کے لیے لیا ہے جا پدتینا گروہ کھاتیا چا پریپترک شاشتانی کارلا تسا ایک سامانے پرشاشن ویباگا چا پریپترک کارلا ہو سامانے پرشاشن ویباگا چا پریپترک شاشتانی ماغنی کے لیے لیا ہے جسا کہ دوستو آپ کو لوگ نے یہ کلپ دیکھ لیا اور آپ کو پتا بھی چل گیا ہوگا کہ ہماری ویدوک ساہیک کی ریزلٹ کی پروسیس کہاں تک جائے آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی جو آپ کی وہ لیٹر آ رہی ہے جو ورکر فیڈریسن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تو پہلے دوستو وہ اپ ڈیٹ دینے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو ہماری پرکازی نے ہماری کافی افرٹ لگایا ہے انہوں نے بھرتی پرکریہ کو لے کر دو ٹویٹ کیا ہے اور میں نے دونوں ٹویٹ آپ کو بتایا ہے کیونکہ دوستو الگ الگ پارٹ نے بتایا ہے الگ الگ بیوڈویں بتایا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹویٹ بہت زیادہ ایدم انپورٹنٹ تھی تو پہلا جو ٹویٹ انہیں نے کیا تھا جو ہمارے ارجا منتر انتراؤں سے وہ ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھرتی پرکریہ ہماری چلنے چاہیے اور دوستو اس کو لے کر کوئی جواب نہیں آیا تھا کہ جو بھرتی پرکریہ کی جو ہماری دنوں کے اندر جاری ہو جائے گا لگ بھگ انہیس تاریکھ کو آپ کی جو ہی ریزلٹ آنیں چاہیے تھی پر دوستو انہیس تاریکھ کو جو ہے آپ کی ریزلٹ نہیں آئے تو اس کو لے کر انہوں نے ایک کیبینیٹ میٹنگ کی اور کیبی نیٹ میٹنگ میں ہمارے ارجا منتر سے انہوں نے ملا اور جو کہا کہ اس بھرتی کی پرکریا کو جلد سے جلد پوری کرنی چاہیے پر دوستو جو ہماری ارجہ منتی نتین تراؤن ہے ابھی تک اس کے لیے کوئی بھی میٹنگ نہیں کی پر دوستو جب ہماری آندولن ہوئی تھی اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے آندولن ہونے کے بعد جو ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک ہفتہ بات ایک میٹنگ کی گئی اور میٹنگ میں کہا گیا کہ جتنی بھی میگا بھرتی ہے جو جو بھرتی ہے بھی دکھ سہائے کی اس کی جلد سے جلد کرنی کرنی کی انہوں نے امید دیتا ہی تھی دوستو امید نہیں چاہتے ہیں ریزرڈ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آئے پر دوستو انہوں نے کہا اس کے بعد جو بیٹھک میں کیا کاریالے ہوا کیا نہیں ہوا اس کو لے کر انہوں نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی وہ صرف ہمارے من کے ساتھ یا ہماری بسواج کے ساتھ صرف کھیلتے ہیں اور من گھڑت کہانی بنا جانا کر ہمیں آپ تک ٹوٹر پہ ٹوٹ کر کر ہمیں بتایتے ہیں کیونکہ دوستو کینڈیٹ کا ماننا ہے کہ جب ارجہ منتری کے ہاتھ میں ہماری بھرتی پروسیس ہے تو اس بھرتی پروسیس میں اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے اتنی ٹائم کیلئے جب ان کے ہاتھ میں کیا مہابیترنکی میں سیٹ نہیں ہے ہماری کینڈیٹس کو بھرتی دینے کے لیے جواننگ دینے کے لیے تو دوستو ایسا بہت سارے جو ہیں کہاں آتے ہیں کیوں کہ دوستو کئی ایڈیٹ بار بار آندولن کر رہے ہیں ہماری ریزلٹ کی پروسس کو لے کر کیونکہ ریزلٹ کی پروسس کو لے کر کئی ایڈیٹ کافی نا خوش ہے کیونکہ ریزلٹ لگ بھک دو سال سے دو سال سے اوپر سے کئی ایڈیٹ انتجار کررہ ہے کیونکہ ایک پانچ دو جانچہ انہیں اس کی بھرتی ہے لگ بھک دو سال اس بھرتی کو ہو گئے ہیں पर अभी तक कोई result का पड़िणाम जारी नहीं किया गया है और जो उन्हों ने जो हमारे जो प्रकास दिनों ने दूसरा ट्यूट किया था लगबग पर सो दिन और उन्हेंने रात को यह ट्यूट किया था कि अगर महावितर करम बार उन्हें लेटर भेजा है और उनसे मीटिंग की है कि रिजल्ट सर्फ जल्द से जल्द महावितरन की जो रिजल्ट है विदुक साहिक की इसे 5000 वेकैंसी की जल्द से जल्द किलियर करें क्योंकि दोस्तों के की रिजल्ट जनवारी के मैंने में तो इसके लिए एक फिर से आंदोलन होने वाला है तो उमीद तो दोस्तों चारे जगा से एफट लग रहा है हमारी रिजल्ट को लेकर तो जल्द से जल्द करने की पूरी संभावना बन रही है तो आप कुछ और दित इंतजार करिए और बड़े कोई इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं कि इसकी भूरती प्रोसेस को अभी तक क्यों लोका गया है और अभी तक इनका असपष्ट जवाब नहीं है कि यह भरती प्रोसेस क्यों इतनी दिन से रुकी हुई है तो दोस्तों और कोई भी अपडेट आती है महावितन भ क्योंकि महावितन की सबसे पहले अपडेट यूट्यूब पर हमारे चैनले स्टडी जोन के मादिम से दी जाती है तो दोस्तों लाइक जूर करेंगा और से जूर करेंगा अपने वाट्सप फेस्बूक जिस ग्रूप पर सेरकर नहीं जूरू सेरकर दीजेगा तो फिर मिलत है दोस्तों अगले वीडियो में तब तब करें दोस्तों जाहिंद है